اس وقت ہمارے ساتھ لنڈن سے نون لیگ کے رہنماء اور اجلاسوں میں شریک پارٹی کے سینے رہنماء ایسن اکبال صاحب موجود ہیں ایسن اکبال صاحب بہت شکریہ بڑی انانسمنٹ کی آج خواج عاصف صاحب نے جو مختلف قانون سازی اور پروسس ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس میں الیکشن کمیشن دوسرے معاملات ہیں بھر قانون سازی تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہونی تھی کیا وجہ ہے لنڈن میں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے آپ حکومت کو اس حوالے سے بلیم کر رہے ہیں اور اس کا حصہ نہیں بنیں گے دیکھئے شازیب جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے فوراں بعد عمران نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے اپوزیشن کو معاقیہ قرار دیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک تسلسل ہے کہ حکومت کی انتقامی کاروائیوں میں بھی تیزی آگئی ہے اس نے شباز شریف صاحب کے خلاف کاروائی تیز کر دی ہے اب کل جو نواز شریف صاحب کی رہائشگاہ کے باہر ہلڑ بازی کی گئی ہے یہ ناقابل سمجھ ہے اور میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات میڈیا کانفرنسز کے ذریعے کر رہا ہوں کہ اگر یہ قانون سازی ہونی ہے تو چونکہ اس کا تعلق ہماری مسلح واج سے ہے اس کو اتفاق رائے سے کرنا چاہیے اور اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی سیاست کو نہیں لانا چاہیے تقسیم نہیں لانا چاہیے لیکن حکومت جو فضا خراب کر رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ وہ ملک کے اندر آپوزیشن کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشنشپ رکھے یا وہ ملک کے اندر ایسا محول بنائے جس میں اتفاق رائے کے ساتھ لیجسلیشن ہو جس سے ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ یا تو حکومت بدنیتی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ لیجسلیشن نہ ہو سکے یا پھر وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ آپوزیشن کو بلی کر کے مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اس کے ایجنڈے کو سپورٹ کریں یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ناقابلے سمجھ بھی ہیں اور ناقابلے قبول بھی ہیں مگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ قومی معاملہ ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وزیراعظم کو کیا نقصان پہنچا لیں گے آپ اس والے معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں آپ کے اپنے خیال میں اور حکومت وہ ٹف ٹائم لے لے گی آپ کے خیال میں اس اہم معاملے پر تیکھیں نا جہاں تک حکومت کا لیجسلیٹیو ایجنڈا ہے اس کو آپ بولی کر کے تو نہیں کر سکتے آپ آپوزیشن کے ساتھ محاضرائی کر کے تو کسی قسم کی اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکتے جب آپ کو ایک ایسی لیجسلیشن درکار ہے جس کو کنسنسس سے ہونا چاہیے تو پھر یہ حکومت کا فرض ہے کہ اپنے ملک کے ادھر جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس کو بحال رکھے اپوزیشن کے ساتھ اگر وہ بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی تو وہ قانون سازی کا مللہ کیسے ہوگا یہ قانون سازی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ہوتی ہے اور ابھی جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا اس سے پتا چلے گا کہ اس کے کیا نقاط ہیں حکومت کوئی اس میں ڈرافٹ بل تیار کرے گی اس ڈرافٹ بل کے اوپر حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی اپوزیشن کے اپنے اس کے اوپر جو قانونی ٹیم ہے اس کی بھی ایک نقطہ نظر ہوگا اگر اپوزیشن اور حکومت بیٹھنے کی پوزیشن میں نہ ہو آپ درجہ حرارت اس قدر بڑھا دیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بھی نہ بیٹھ سکیں تو پھر یہ لیجسلیٹیو عمل کیسے آگے پڑے گا اپوزیشن یک طرفہ طور پہ تو نہیں قانون سازی کر سکتی اگر وزیراعظم عمران خان آپ پر تنقید کرے ہیں ان کے پارٹی کے کارکنان اگر وہاں پر نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر اس طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہوں اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہو تو آپ بنیادی طور پر اب جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس لیجسلیشن کا حمصہ نہیں بنیں گے تو آپ عمران خان کو تو نہیں کہہ رہے کہ اپنا رویہ درست کرو یہ پیغام ہم عمران خان کو دے رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ نہ کھیلو ملک کے اداروں کے ساتھ نہ کھیلو ملک کے حساس معاملات کے ساتھ نہ کھیلو اور پاکستان کے آئین کے ساتھ نہ کھیلو ایک فیشسٹ اس وقت رولر ہے جو چاہتا ہے کہ یہ ملک میری انا کے اوپر چلے جو چاہتا ہے کہ یہ ملک میری خواہشات کے مطابق چلے جو یہ سمجھتا ہے کہ ایک وہ اس ملک کے اندر فرشتہ ہے بائیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں وہ غیر کوئی پہ وطن ہیں ایم سوری ڈیموکریسی کینوٹ فنکشن لائک دس دس ہیپنز اونلی اندر فیشزم یہ فیشسٹ تنجنسی ہے کہ جس میں آپ طاقت کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارا میسج عمران خان کے لیے ہے کہ ہم اس کی طاقت کو اس کی دھمکی کو تسلیم نہیں کریں گے اگر اس نے معاملات کو چلانا ہے تو اس کو زمین پہ اترنا پڑے گا یہ نہیں طریقہ کہ آپ اپنی بی ٹیم کو آگے کر دیں اور جب انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ پویتر ہو جائیں گے آپ ناپاک ہو جائیں گے تو پھر چلائیے ملک جس طرح آپ سے چلتا ہے اس وقت ملک کو پولرائزنگ لیڈر کی ضرورت نہیں ہے ملک کو یونیفائر کی ضرورت ہے اس ملک کے خلاف جو سازشیں ہیں جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پہ کابو پانے کے لیے ہمیں یک جہتی کی ضرورت ہے عمران نیازی ہمیں دن بدن اندرونی طور پہ انتشار میں دھکیل کے کمزور کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ اس سارے معاملے میں اب سولہ تاریخ کو سولہ ڈسمبر تک تو نواز شریف صاحب کی جو بیل ہے اس کی مدت ختم ہو رہی ہے مگر مریم نواز صاحبہ اچانک کہتی ہیں کہ وہ بھی ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں اور اس سے زیادہ مدت کے لیے جانا چاہتی ہیں دو بیٹے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس اور یہاں پر ظاہرے ان کی والدہ ہیں مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ ہیں جب سے وہ بیل پر رہاں ہوئی ہیں مسلسل خاموش ہیں ٹوٹر پر خاموش ہیں پھر اچانک پتہ چلتا ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہتی ہے حالانکہ دو بیٹے ہیں نواز شریف صاحب کے عائدت وہاں کرنے کے لیے کیا ہے مریم نواز کی سیاست وہ عوام کی سیاست کرتی ہیں یا صرف اپنے والد صاحب کی سیاست کرتی ہیں دیکھئے مریم نواز صاحبہ کی جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکومت کے سمدلی کے ساتھ چلتی ہے کہ جب وہ اپنے والد کو جیل میں ملنے کے لیے گئیں تو ان کی گرفتاری والد کے سامنے کی گئی ان کو عذیت دینے کے لیے ان کو گھر سے نکلتے ہوئے گرفتار نہیں کیا والد سے ملاقات کر کے واپس جاتے ہوئے گرفتار نہیں کیا یہ حکومت جس درجے پہ آپریٹ کرتی ہے آپ سب جانتے ہیں اس وقت ان کی ایک طرف والد کی ذمہ داری ہے دوسری طرف ان کی دادی جو ہیں ان کے پاس وہ ہیں لیکن وہ اگر اپنے والد کو بیچ میں جا کے دیکھنا چاہتی ہیں تو یہ آپ ہر کسی کی بیٹی سے پوچھئے کہ وہ اپنے والد کے لیے کتنا تڑپتی ہے کتنا درد رکھتی ہے بیٹیاں جو ہیں وہ والد کے لیے بہت حساس ہوتی ہیں اور اگر مریم نواز صاحبہ یہ خواہش رکھتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ جا کے ون ٹائم والد کی تمادداری کر کے آئیں ان کو دیکھیں یہ ان کا لیجٹیمٹ حق ہے لیکن یہ لوگ ہر چیز کو پولیٹسائز کر دیتے ہیں جو انسانی جذبیں ہیں جو انسانی روئییں ہیں ان میں بھی سیاست کی جاتی ہے مگر حکومت کا یہ ہے نہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کے پاس ان کے دو بیٹے ہیں اور موازہ کے ساتھ اب اس سارے کے سارے معاملے میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہوگی پھر وہ اس لیے کہ وہ ریلیف چاہتی ہیں کہ اسی طرح میں باہر جا سکوں اس لیے وہ خاموش ہو گئی ہیں ان کے والد صاحب جیل میں ہوں تو وہ ٹوٹر پر بھی ایکٹیو ہوتی ہیں وہ بیانیے کی بھی بات کرتی ہیں والنہ پھر خاموش ہو جاتی ہے تو پھر عوام کی سیاست نہ ہوئی ان کی تو اپنے والد صاحب کی صحت سے منصلی کے ایک سیاست ہے جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو ہوتی ہے جب وہ نہیں ہوتے اس طریقے سے مشکل میں تو نہیں ہوتی ہے دیکھئے شازیب اگر وہ تھوڑی سی سیاسی سرگرمی کریں گی یہ جھوٹا کیس بنا کے ان کو پھر گرفتار کر لیں گے آپ نے دیکھا کہ جب وہ نکلیں اور لوگوں کے پاس گئیں اور کشمیر کے لیے آواز اٹھائی تو انہوں نے اگلے دن مظفرہ بات جانا تھا ان کو اچانک گرفتار کر لیا اس موقع میں اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک اور عذیت کا باعث بنے گی تو میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کا بھی یہی مشورہ ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب اس پورے علاج کے مرنے سے گزر رہے ہیں ان کو یقیناً اپنی تمام توجہ اپنے والد کی اور اپنی دادی کی جو دیکھ بال ہے اس پر دینے چاہیے چونکہ نواز شریف صاحب کی صحت ایسی نہیں ہے تو ان کو مزید عذیت دی جائے اگر یہ حکومت ان کو دوبارہ مریم نواز صاحبہ کو کسی جھوٹے کیس میں گرفتار کرتی ہے یہ ان کی مقبولیت سے بھی خائف ہے ان کی سیاست سے بھی خائف ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے ان کی صحت کے لیے اس کے مضبرات ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی طبیعت کے اور صحت کے حوالے سے بھی بتائے گئے ظاہر ہے جب وہ یہاں تھے تو ان کی میڈیکل رپورٹس بھی شیئر کی جاتی تھی سب کہا جاتا تھا اب وزیراعظم ہوں وہ ان کی صحت پر بھی تنقید کر رہے ہیں حالانکہ سوال وزیراعظم سے ہی اٹھتا ہے کہ اس وقت ڈاکٹر میڈیکل بورڈ آپ نے بنایا تھا مگر اب جب وہ لندن چلے گئے ہیں تو آپ ان کے ووٹر سپورٹر کو اس وقت کیا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کیا میڈیکل رپورٹس ہیں خبر آ رہی ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں یہ سب باتیں ووٹر سپورٹر کو نہیں پتا ہونی چاہیے ان کی طبیعت کے حوالے سے جی ڈاکٹر ادنان ان کے بارے میں بریف کرتے رہتے ہیں میڈیا کو ہم نے جو ان سے اعتماداری کی تھی اس وقت بھی وہاں پہ ان کے معالج نے ہمیں بریف کیا تھا ان کے ابھی تک پلیٹلیٹس جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوئے ان کو دوائیوں کے ذریعے آرٹیفیشلی لیول منٹین کیا جا رہا ہے اور ان کی ہیمیٹالوجی جو ہے اس پہ ابھی تک انہیں کلیرنس نہیں ہوئی ڈاکٹرز کی طرف سے جو ان کے وزید ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں ان کی کچھ کامپلیکیشنز پتا چلی ہیں جس کو وہ سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ ڈاکٹرز کا یہ ضرور رائے ہے کہ شاید امریکہ میں ان کے لیے علاج کی بہتر سہولت ہوگی تو اس کے بارے میں جو ہی ان کے معالجین کوئی حتمی رائے کلائم کریں گے تو پھر ان کی فیملی ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہیں امریکہ کب جانا چاہیے جو بیل ایکسٹینشن ہے اس کی بیل کی ایکسٹینشن کے لیے کب اپلائے کریں گے آپ لوگ سولہ تاریخ کو وہ تو ختم ہو جانی ہے دیکھئے جو ان کی بیل ہے اگر وہ صحت یاب اگلے چار دن کے اندر ہو جائیں تو وہ پانچوے دن پاکستان آ جائیں گے اگر ان کی صحت یابی میں دو ماہ لگتے ہیں تو اس کے بعد وہ آ جائیں گے ان کی جو فیصلے ہیں زمانت کے اس میں جو بنیاد ہے وہ ان کی صحت ہے کہ جب ڈاکٹر یہ بات کا سیٹیفیکٹ دے دیں گے کہ وہ صحت یاب ہیں اس فیٹ ٹو گو تو وہ ایک دن زائے کیے بغیر پاکستان واپس آ جائیں گے بہت شکریہ ایسا نقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اب حکومت اس حوالے سے کیا کرے گی مریم نواز کو سات دن کے اندر باہر جانے کا کیا فیصلہ کرے گی جو عدالت نے کہا ہے ساتھ ہی جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی بھی لیجسلیشن ہے اس حوالے سے بھی نون لیگ پیچھے ہٹ گئی ہے اس پر کیا حکومت جاگے نون لیگ کو منائے گی موسیقی